مدھپردیش کے شکپوری زلے کے نرور کے نگر پریشت پریسر میں پارشدو نے میٹنگ کا بہشکار کر دیا بتایا جو رہا ہے میٹنگ کا بہشکار سی ایموں کے کارکال سے ناراض ہو کر کیا گیا ہے سب سے خاص بات یہ کہ نگر پریشت پریشت میں ہونے والی پارشدو کی میٹنگ میں ادھک شور سی ایموں نے بھوکاس کو لے کر کس طرح کا ایجندہ تیار کرتے ہیں میٹنگ میں کس پارشدو کی سمسیہ کو سنا جاتا ہے کس کو نہ سر انداز کیا جاتا ہے یہ سب ہی کام بند کمرے تک ہی سیمت پرہتے ہیں سب ہی کی جوانکاری کسی کو بھی نہیں ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ اگر پریشت پریسر میں پارشدو نے وارڈ کی سمسیہ لے کر پہنچے بیشک تو ہوئی لیکن سمسیہوں کا سما دھام نہیں ہوا مہین اس بار وارڈ کمانگ 10 کے پارشدو نے میڈیا کو بھی میٹنگ میں بلائیا اور میٹنگ کے شروع ہوتے ہی جسرا پر پرشدو کے سٹکشنر کھرائے گئے لیکن میٹنگ میں میڈیا کرمیوں کی ہونے کی جوانکاری ملتے ہی دیکش پتی نے اپنی رنگداری دکھاتے ہوئے میٹنگ ہال میں آگر میڈیا کرمیوں کو میڈنگ ہال سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا اس کی ساتھی کالیکٹر کو فون لگا کر شکایت کرنے کی بات کہی تب ہی کس سائے پارشدو نے سہمتی کے لیے سٹکشن نہ کرتے ہو میٹنگ کا بہشکار کر دیا اس سے ادیکشو اور نگر پرشدو کی کاریو پرانالی پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہیہ اب نگر شیطر میں یہ چرچہ کا دشاہ بنا ہوا ہے نربر سے سمباداتا کمار تھان کے پاس موسیقی بس ایجنڈا کے حساب سے پوچھ لیتے ہیں سہمتی لیے لیتے ہیں لیکن آج تک کوئی کام نہیں ہوگا اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ نربر سے سمباداتا کمار خان ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں نربر سے جانتے ہیں کہ کیا ہے پورا ماملہ کمار خان جس پرکار سے یہ ماملہ سامنے آیا ہے شفپوری میں نربر کے نگر پرشدو نے پارشدو نے میٹنگ کا بہشکار کیا ہے اس مارے میں وستار سے جانکاری جیجے آخر کس کارنوں کے چلتے جو ہے پارشدو نے میٹنگ کا بہشکار کر دیا پونم میں بتا دوں یہ پورا ماملہ نربر نگر پرشد کا ہے نربر میں نگر پرشد کا گھٹن ہونے کے بعد سے یہاں کئی بار پرشد میں میٹنگ کی گئی ہے پارشدو کو لے کر جس میں چھیتر کے نگر میں نربر نگر پرشد میں پندرہ وارڈ ہے تو پندرہ وارڈوں میں جو چھیتر کے وکاس کی بات قبر کی جائے تو وکاس کے چلتے ایجنڈا تیار کیا جاتا ہے اس میٹنگ میں سبھی پارشدو سے ان کے چھیتر کے بارے میں سمسیہوں کی جانکاری لی جاتی ہے تو کئی بارے یہاں پر میٹنگ ہو چکی ہے لیکن کل کچھ ایسا ہوا کہ یہاں بھی ایک سوچی جاری ہوئی ہے پردار منتری آواز کو لے کر تو کچھ پارشدوں میں وہ بھی روز ہے کہ ان کے جو حقیقت میں گریب لوگ جو ہیں ان کے بارے میں تو ان کے سوچی میں نام نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے بھی پارشد لوگ ناراض ہیں دوسرا کل ایک نیا یہ مول آیا ہے کہ اس پرشد میں جتنے بار بھی میٹنگ ابھی تک کی گئی ہیں تو کسی بھی پترکار کو یا میڈیا کرمی کو میٹنگ میں نہیں بلائے جاتا اور اسی کو وہی اگر کوئی سمسیہ کیونکہ بارے کے جو بھی لوگ ہیں چھترواتی ہیں نگرواتی ہیں تو وہ اپنے بارے کے پارشد کو ابگت کراتے ہیں سمسیہ اور بارے کا پارشد جو ہے نگری نکائے کو رجیس کو بتاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب انہیں کی اگر سنوائی نہیں کی جاری ہے پارشد ہوگی تو پھر بارے میں لینے والے بارے بارے کیوں کی کے طرح سے سنوائی کی جاتی ہوگی جی چلے شکریہ کمر اس تمام جانکاری کو ساچھا کرنے کے لیے